اسلام علیکم آج ہم بنانے والے ہیں ہیدربادی سٹائل میں خیمے کی ایک یونیک ریسیپی جسے آپ سیف اور سیف ٹین منٹ میں بنا کر ریڈی کر سکتے ہیں اور اسے ساتھ ہی میں آپ فریج میں رکھنے کے باوجود بھی تین سے چار دن تک بلکل بھی اس کا ٹیسٹ چینج نہیں ہوتا اتنے زبردست اور ٹیسٹی سی خیمے کی ریسیپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر میں تین میڈیم سائز کے ٹومائٹو اس لیے اور چار سے پانچ ہریمیش یہ دونوں کو چاپ کر کے ایک سائیڈ میں رکھ لیتے ہیں اب یہاں پر دو میڈیم سائز کے پیاس ہے اسے بھی چاپر میں ڈال کر چاپ کر لیے یا اگر چاپر نہیں ہیں آپ کے پاس تو آپ بلکل انڈے والی پیاس رہتی نا اس طریقے کی چھوٹی چھوٹی سے کٹ کر لیے اب یہ دونوں کو سائیڈ میں رکھ لیتے ہیں دیکھیں ٹماٹر اور ہریمیش کو بھی ایک ساتھ چاپر میں ڈال کر چاپ کر لیے اب یہاں پر ایک پریشیر کوکر لیے لیتے ہیں اس میں تین سے چار ٹیبل سپن آئل ڈال دیئے اب یہاں پر تھوڑے سا کھڑا مسائلہ اٹھ کر لیتے ہیں ایک دالچین کے سٹک تھوڑے سے کالی مرچ اور ایک تیج پتہ اگرچہ آپ چاہے تو کالی مرچ کا پورڈر بھی ڈال سکتے ہیں لاش میں مگر اس طریقے سے کالی مرچ ثابت دالنے سے کافی اچھا فلیور آتا خیمہ میں کالی مرچ اور تیز پتہ ہلکا سا فرائی ہونے کے بعد اب یہاں پر ہمیں اٹھ کر لیتے ہیں چاپ کی ہوئی پیاز اب یہاں پر ہم یہ چاپ کی ہوئی اس طریقے سے اس لیے دار رکے آپ بلکل بھی جو آپ خیمہ بھونیں گے تو بلکل بھی پیاز نظر نہیں آئیں گے اتنا زبردست ہوئیں گا یہ تو اب یہ دیکھیں ہلکا سا اسے بھی فرائی کر لیتے ہیں ہم کو زیادہ اس کا کلر چینج نہیں کرنا ہے پیاز کا ہلکا سا اسے ٹرانسلیسنٹ کرنا ہے ہلکا سا اس کا کلر چینج ہونا ہے اب یہاں پر ہمیں اٹھ کر لیتے ہیں ہاف کے جیے خیمہ ہے یہ آدھا کلو خیمہ اچھا سے دونے کے بعد سٹینر میں ڈال کے رکھ دیئے تھے اس کا اچھا سا سارا پانی نکل گیا اب اس میں اٹھ کر لیتے ہیں خیمہ کو اب دیکھئے اس سے بھی ہلکا ہلکا سے دیکھئے اس طریقے سے فل فلیم پر اچھا سبھون لے تاکہ اس کا سارا پانی نکل جائے اب یہاں پر خیمہ کو اچھے سے تین سے چار منٹ تک فل فلیم پر اچھے سے بھون لے تاکہ اس کا اکسس پانی جو بھی اچھے سے ٹرائی ہو جائے اچھے سے ہلکا سا فرائی بھی ہو جائے ساتھ ساتھ پیاز اور ٹیل کے ساتھ اب یہاں پر ہم اٹھ کر لیتے ہیں دو ٹی سپون ادرکلیسن اب ساتھی میں ایک ٹی سپون اور تھوڑا سا اور اٹھ کر لیتے ہیں ون فورٹ ٹی سپون اور نمک اٹھ کر لیتے ہیں تو آپ اپنے حساب سے نمک اور میٹچ اٹھ کر لیں اب ادرکلیسن نمک دالنے کے بعد اسے اچھے سے پھر سے ایک بار پھون لیتے ہیں اب یہ سارا پروسس ہائی فلم پک کریں اب یہاں پر دو ٹی سپون لال میٹچ اٹھ کر لیتے ہیں یا آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ بھی ایڈ کر سکتے اب یہاں پر ہاف ٹی سپن حلدی ایڈ کر لیتے ہیں حلدی بلکل کم دالے زیادہ نہ دالے تو دیکھیں اگرچہ آپ حلدی زیادہ ایڈ کر لیں گے تو اس میں بلکل بھی کلر نہیں آتا اور ساتھی میں آئل بھی زیادہ ریلیز نہیں ہوتا تو حلدی دالنے کے بعد اچھے سے مکس کر لیتے ہیں سارے چیزوں کو اب یہاں پر ہم ایڈ کر لیتے ہیں چاپ کیے ہوئے ٹاماٹر اور ساتھ میں حریمیج جو چاپ کرے تھے ہم وہ ایڈ کر لیتے ہیں خیمہ کو اچھے سے پھوننے کے بعد یہ ٹاماٹر اور حریمیج کا دالے اب سارے چیزوں کو پھر سے اچھے سے مکس کر لیں اور ساتھی میں ہم یہاں پر ایڈ کر لیتے ہیں ایک ٹی سپون دھنیا پاورڈر یہ ٹوٹلی آپشنل ہے مگر آپ اگر چیز طریقے سے دھنیا پاورڈر ایڈ کریں گے تو بالکل کباب کی طرح فلیور آئیں گا اس کا ہم کو زیرہ نے ایڈ کرنا ہے یہاں پر سپون دھنیا پاورڈر ایڈ کرنا ہے اب دھنیا کے بعد اسے اچھے سے مکس کر لیتے ہیں مکس کر کے ہم یہاں پر ایڈ کر لیتے ہیں ایک کپ پانی دال کر اسے اچھے سے گلنے رکھ دیتے ہیں دیکھیں اچھے سے خیمہ گل گیا ہے آپ اپنے حساب سے پانس کے چھ سیٹی تک اسے گلالے فل فلیم تک بس کافی جلدی سے یہ پک جاتا ہے دیکھیں اچھے سے یہ گل گیا خیمہ اچھے سے سارا آئل ریلیز ہو گیا اس کا اچھے سے اب اسے مکس کر لیتے ہیں اچھے سے تھوڑا حل کے ہاتھوں سے بھون لیتے ہیں زیادہ ہم کو بھونے کی ضرورت نہیں ہے ہم اس میں چوپ کیوی پیاس چوپ کی ہوا ٹماٹر دالے جس کی وجہ سے ہم کو زیادہ بھونے کی ضرورت نہیں اگر آپ سلائس کر کے دالیں گے ٹماٹر اور پیاس کو تو زیادہ بھوننا پڑیں گا اب یہاں پر ہم دو ہریمچ کو توڑ کے دال لیتے ہیں ہم تھوڑا سا چوپ کیا ہوا ہرا دھنیا بھی ایڈ کر لیتے ہیں تاکہ اچھے سا اس کا فلیور آئے ہریمچ کو لاسک میں دالیں بلکل اب یہاں پر ہم ایڈ کر لیتے ہیں ہاف ٹی سپون گرم مسالہ گرم مسالہ ہم کو زیادہ نہیں ایڈ کرنا ہے ہاف ٹی سپون کافی رہیں گا ہم جو کالی میں چیٹ کرے تھے دالچینکل سٹک اور تیج پتہ جو سٹارٹنگ میں آٹ کرے تھے اور یہ دونوں فلیورز مل کر یہ کافی ہو جائیں گا اتنے ہاف کے جی خیمے کے لیے اب یہ دالنے کے بعد اسے اچھے سا مکس کر دیں اور ہل منٹ دم پہ رکھ دیں لیٹ بن کر دیں لیٹ بن کر کے وسل بھی لگا دیں لو ٹو میڈیم ہیٹ پہ دو سے تین منٹ کے لیے رکھ دیں دم پہ دیکھئے دو سے تین منٹ دم ہو گیا اب یہ کافی جلدی سے اور جھٹ پر سے سیف اور سیف دس منٹ میں ہمارا یہ خیمہ زبردست ٹیسٹی خیمہ بن کر ریڈی ہو جائیں گے آپ اسے روٹی چانول دونوں کے ساتھ بھی سرف کر سکتے یا اس کا برگر بنا کر بھی یا سینڈوچز بنا کر بھی کھا سکتے ہو یہ فیلنگ زبردست رہیں گی برگر یا سینڈوچز کے لیے تو یہ زبردست خیمے کے ریسیپی ہیدربادی سٹائل میں بنا کر انجوائے کریں اور کھائیں کھائیں خوش رہیں اللہ پیس